دعا سرکارِ ولی والا سر صاحبِ زمان حجتِ دورا منتقمِ آلِ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولی کا لحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا آبائی فی حضہ حصات وفی کل سعاد ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتا تسکن ورزکتا وغنبتو مطفیحات ویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد بلند صلوات پڑھئے گا خشنو دیئے محمد وآل محمد بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة وسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلوات وآلہ طیبین الطاہرین الماسومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائک اتہو یسلون علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیم صلوات پڑھئے گا محمد وآل محمد کی ذات پہ بلند صلوات اللہ وآل محمد ناہیتی واجب الاخترام محبان محمد وآل محمد اس دعا کے ساتھ آغاز کر رہا ہوں کہ پاک سیدہ طاہرہ طیبہ صدیقہ مخدومہ میرے واجب الاخترام بھائیوں نے جس خلوص عقیدت سے اکتمام کیا ہے مالک ان کی معارفت کے مطابق انہیں عجر عظیم آتا فرما خصوصا آج کا دن سرکار امام زین العبدین علیہ السلام کی آمد کا دن ہے امام العارفین زین العبدین سید ساجدین امام کی آمد کا صدقہ مالک جن مرہومین کے اس سال سواب کے لئے مجلس کا اکتمام ہے مالک ان کے درجات بلند فرما مالک ان کی قبر پہ رحمتوں کا نزول فرما ہمارے بھائی جو پردیش میں ہے مالک انہیں کامیابی اعتاب فرما مالک اللہ محمد وعال محمد کے صدقہ ملک پاکستان کو تمام خطرات سے محفوظ فرما علیہ و علیہ اللہ پڑھنے والوں کی حفاظت فرما عاشقان مصطفیٰ و مرتضیٰ کے نظرِ بد سے محفوظ فرما کرونا جیسی وبا سے انسانیت کو محفوظ فرما اور دعاوں کی قبولیت کے لیے مل کے باوازِ بولند صلوات پڑھئے گا نعرہِ تکبیر جتنے اب آپ تشریف ورما ہیں باوازِ بولند نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت محمد وعال محمد کی بلند ذات پہ بلند صلوات آج کا دن سرکار امام الزین العابدین سید ساجدین کی ولادت و باسعادت کا عظیم دن ہے اس عظیم دن کے صدقے میں مالک میرے بھائی کی زندگی دراز فرمائے مالک ان کی توفیقات کو سلامتی عطا فرمائے محبان محمد وعال محمد سرکار امام الزین العابدین علیہ السلام سید ساجدین حسین علیہ السلام کے دستار کے بارس سرکار زین العابدین سید ساجدین علیہ السلام آج کے دن پندرہ جماعت الاول کو تشریف لائے بلکہ یوں کہوں کہ سرکار علی علیہ السلام خوش علی خوش کے علی آیا ہے آباد رہے علی خوش کے علی آیا ہے حسن خوش حسین کا جانشین آیا ہے سارا گھر تطہیر کا خوش ہے فرشتے بھی خوش ہے فرشتے بھی بڑے خوش ہیں اور فرشتے مبارک بات دینے کے لیے تشریف لارہے ہیں سرکار والی کرولہ کو تاجدار کرولہ کو سرکار حسین علیہ السلام کو خوشی کا سماح ہے امام الزین العابدین علیہ السلام کی آمد ہے فرشتے بھی آ رہے ہیں اور فرشتے دیکھ رہے ہیں فرشتے کہہ رہے ہیں کہ خانہ فاطمہ آباد نظر آتا ہے یہ بچہ سجدے میں ہے سجاد نظر آتا ہے خانہ فاطمہ آباد نظر آتا ہے بچہ سجدے میں ہے سجاد نظر آتا ہے مولا امام الزین العابدین علیہ السلام کی حوالے سے ایک دو بات کرنے لگاؤں مولا کا فرمان ہے مولا فرماتے ہیں جب تم دعا مانگو تو اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھایا کرو اور ان سے کہا کرو آمین کہیں معصوم فرماتے ہیں پھر اللہ دعا مستجاب کرتا ہے کیونکہ بچے پاک ہوتے وہ دعا کریں آمین کہیں مولا امام الزین العابدین سید ساجدین کا دن ہے جتنے آپ تشریف فرما ہیں مدینے میں بارش لی ہو رہی بندے دعائیں کر کر کے تھک گئے ایک جگہ پہ بندے کٹھے ہو کے دعا کر رہے تھے آسمان پہ کوئی بارش کی آثار نہیں یا ایک بندہ آیا سیاہ فام حبشی وہ آکے نہ اس کونے میں بیٹھ گیا شاہ جی ساتھ والا بندہ غور سے دیکھ رہا ہے اس نے ہاتھ یوں بلند کیے دعا کرنے کی دیر تھی ابھی ہاتھ واپس نہیں کیے باران الرحمت کا نزول ہوا وہ بندہ چلتا ہوا اپنے گھر کی طرف چلا جو پاس بیٹھا تھا نا اسے پتا چل گیا یہ تو کوئی خاص بندہ ہے جس کی اللہ نے دعا قبول کر لی ہے وہ چلتا چلتا اس کے پیچھے اس نے دیکھا کہ وہ غلام جو ہے بندہ وہ امام زین العبدین کی حویلی میں داخل ہوا ہے توجہ دوسرا دن ہوا وہ بندہ جس نے دیکھا تھا وہ چلتا ہوا امام کی پاس آیا مولا کہ آپ کا جو غلام ہے اس نے تو کمال کر دیا توجہ مولا اس نے تو کمال کر دیا مولا بھارش ہوئی نہیں رہی تھی اتنے دنوں سے دعا کر کر کے تھک گئے آپ کے غلام نے دعا مانگی فارد دعا قبول ہو گئی مولا بڑی بات ہے سرکار فرماتا تجھے پتہ ہی نہیں وہ مستجاب الدعواء ہے اللہ اس کی ہر دعا مستجاب کرتا ہے اللہ اس کی ہر دعا پوری کرتا ہے یہ صرف یہ دعا نہیں یہ اللہ سے جو بھی مانگے جب مانگے یہ اس کی دعا پوری ہوتی ہے تو میرے بھائیو آگاز مجلس ہے تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس کی تربیت جس کی تربیت غلاموں کو جس کی تربیت غلاموں کو مستجابہ دعا بنا دے یعنی تربیت سے غلام اسکابل ہو جائیں کہ ان کی دعا اللہ رات نہ کرے اس حسدی کو مولا سجاد کہتے ہیں اس حسدی کو جس کے غلام اس کمال پہ پہ پہنچ جائیں اور امام زین اللہ بیدین امام سید ساجدین علیہ السلام میرے امام کی دعاوں کا مجموعہ ہے سحیفہ کاملہ دعاوں کا امام نے ان دعاوں کے اندر بتایا ہے کہ خدا کیا ہے معرفت توحید کروائی معرفت رسالت کروائی اور یہی وجہ ہے کہ شام کا رہنے والا بندہ شام کا رہنے والا بندہ آیا امام کو ملنے کے بعد جانے لگا امام فرماتے ہیں بھی نہ جا رکھ تجھے ایسے نہیں بھیجنا تجھے شام سے آیا ہے امام نے کالے رنگ کا ایک پتھر اٹھایا توجہ ہو امام نے کالے رنگ کا پتھر اٹھایا وہ بندہ سوچنے لگا کہ امام نے پتھر لے کے کیا کریں گے امام نے پتھر لے کر اس پہ اپنی انگوٹھی کا نشان جو ہے نا مور اس پتھر پہ لگائی اور لگا کے مولا فرماتے ہیں یہ پتھر لے جا تجھے جس شائع کی ضرورت بھی ہو اب اس پتھر سے لینا تجھے جس شائع کی ضرورت ہو وہ اس پتھر سے لینا مولا ہر چیز یہ پتھر دے گا مولا فرماتا تو شام کا رہنے والا ہے تجھے اس لیے یہ پتھر دے کے اور اس پہ مور لگا کے دے رہا ہوں اگر تجھے کسی چیز کے ضرورت ہو تو اس پتھر سے بھاگنا اور چپو تجھے دے اور دنیا دیکھے پھر دنیا خود فیصلہ کرے کہ اللہ کو اللہ نے اللہ نے سجاد کو کتنا اختیار دیا ہے پھر دنیا خود دیکھے نا کہ پروردگار نے ہمیں کتنا بڑا اختیار دیا ہے میرے دوستو وہ بندہ کہتا ہے میں پھر اگر مجھے رات میں روشنی کی ضرورت ہوتی تو میں پتھر سے کہتا وہ روشنی ہو جاتی مجھے جتنی کسی شیعہ کی ضرورت ہوتی میں وہ پتھر سے کہتا امام الزین اللہ بدین سید ساج الدین وہ امام ہیں کہ جن کی دعاوں کا اثر کہ آئی دنیا فیض اصل کر رہی ہے بس کوئی لمبی بات نہ ہو جائے یہی مولا امام الزین اللہ بدین علیہ السلام کافلہ تسلیم و رضا کا جب یہ کافلہ کوفے پہنچا ولید کے ابن زیاد کے دربار میں جب یہ کافلہ جانے لگا تو ایک بندہ کہتا ہے سجاد آپ تو امام ہیں میں نے اسی دربار میں مسلم بن عقیل کو جاتے دیکھا تھا لیکن جناب مسلم بن عقیل کی نظریں اٹھی ہوئی تھی گردن بولند تھی آپ کی گردن چھکی ہوئی ہے آپ کی نظریں چھکی ہوئی ہیں وہ تو امام تھے وہ امام نہیں تھے آپ تو امام ہیں مسلم امام نہیں لیکن ان کی نظریں بولند تھی لیکن آپ کی نظریں چھکی ہوئی ہیں تمولا امام زین اللہ بیدین سید ساجدین فرماتے ہیں تو نے انصاف نہیں کیا مسلم اکیلا تھا میں نظر اٹھاتا ہوں کہیں مائے ننگے سر ہیں کبھی پھپییں ننگے سر ہیں بس ازدارو یہ تسلیم اور رضا کا کافلہ جیسے ہی دربار میں پہنچا ابن زیاد کہتا ہے کوئی ہے تم میں سے جس نے بتلا لینا ہو اللہ اکبر علی کی بے وارث اولاد آگئی ہے کسی نے بتلا لینا ہے تو لے لو ایک بندہ اٹھا کہنے لگا ابن زیاد میں نے علی سے بتلا نہیں میں نے حسین سے بتلا لینا بس ازدارو لفظ حسین کا آنا تھا آلیہ امینہ تل امام شریکت تل حسین مخدمہ دے کے فرماتی ہے ہے سجاد میرے حسین کے سر سے بتلا دیا جا لیا جائے گا جناب سجاد فرماتے ہیں پوپی امام اگر بازار میں سجاد دادے کا بتلا دے سکتا ہے تو دربار میں بابے کا کیوں نہیں مولا سجاد فرماتے ہیں میرے ہاتھ فارغ نہیں اپنی مرضی سے کمیز ہٹا اور چتنا مارنا چاہتا ہے مار لے تیرا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں بس ازادارو اس بے غیرت نے کمیز ہٹائی اور تازیہ نہ لیا ہوا میں لہر آیا کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے ابن زیاد کہتا ہے مارتا کیوں نہیں کہتا ہے ابن زیاد مارو تو کہاں مارو اس کی پوشت پہ تو خالی جگہ ہی کوئی نہیں اللہ جانے پہلے کتنے بطلیں دیکھ آیا ہے بسم اللہ سلام